اسلام علیکم ویرو کیا آل چال ہے کسان پر ٹیسٹ نو لے کے گودی میڈیا کسانہ دا نیکٹیو چیرہ کسانہ نو بدماش وہا رہا ہے جڑے کے راستہ روکے لوگا نو پرشان کرن رہے ہیں جڑے کے دلی دا امن شانتی خراب کرنا چاندے ہیں پر آج دی ویڈیو دے ویچ اسیتہ نو اصل چیرہ وہاں آنگے احمد شاہ دا تے مودی دا جڑے کے کسانہ دے اتے ظلم زیادتی کرن رہے ہیں کس طرح انہوں نے را روکن رہے ہیں تے کڑے کڑے کسانہ تے ظلم ہون رہے ہیں یہ سارا کچھ اسی آج دی ویڈیو پر جانا گے سو چالکی ویڈیو دے انہیں اس دبارے جانے ہیں تصفیر دیکھ رہے ہیں آپ کریئیٹڈ ہے پر میسیج ایک دم صاف یہ کیلیں کس کے لئے گاڑی گئی ہیں لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کیا دیش میں آتنکوادی آ رہے ہیں یا کسی یدھ پر آپ نکلے ہوئے ہیں یہ دیش کے کسانوں کے لئے آپ نے ایسی شہیہ تیار کر رکھی ہے تو اس کے بیچ میں ایسے شبد نہ لکھے جائیں تو پھر کیا لکھے جائیں تو آپ یہ تصویر دیکھ پا رہے ہوں گے کسانوں کی پوری بھیڑ وہاں پر ہے جہاں پر پولیس نے جیسے ہی آسو گیس کے گولے چھوڑے ہیں اس کے بعد ایک ایک کر کے اس جگہ سے دوسری طرف بھاگتے ہوئے اپنے کسان مورچہ کا جو جھنڈا ہے وہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے آپ کو کسان دکھائی دے رہے ہیں جو کی دوسری طرف بھاگنے لگے ہیں وہاں پر آپ کو ایک کیامرا پرسن بھی دیکھیں دکھائی دے رہا ہے جو کی اپنا کیامرا لے کر اس طرف جا رہا ہے کیونکہ پوری سڑک پر اس وقت دھواں ہی دھواں ہو چکا ہے دور دور تک آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا یاسو گیس کے گولے شمبو بورڈر پر چھوڑے گئے ہیں ہریانا پولیس دوارہ یہ جو تصویر ہے یہ اس وقت سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ وائرل ہے اور یہ اس کی انسپیریشن کہاں سے آئی ہے وہ یہ تصویر آپ دیکھیں سواتی مالیوال کا سوال اگدم جائز ہے پوشریہ چودری چرن سنگھ جی کی کسان قوم آج ایم ایس سوامی ناثن جی کے سجھاو لاغو کروانے کے لیے سڑک پر ہے ایم ایس پی کی گارنٹی مانگ رہے ہیں کانون مانگ رہے ہیں ان دونوں مہا پورشوں کو بھارت رتن سے حال ہی میں سممانت کیا گیا تھا امید ہے کسانی اتھان کے لیے ان کے ورشوں کے سنگھرش کا اپمان نہیں کیا جائے گا اب دیکھیں پوری کسان قوم کو خوش کرنے کے لیے اب کسان قوم کو خوش کرنا چاہ رہے تھے یا صرف پولٹیکل پارٹی کو جس میں کی جائن چودری لکھتے ہیں دل جیت لیا جائن چودری سے سوال ہے یہ سب تصویریں دیکھ کر بھی آپ کا دل جیت لیا ابھی بھی آپ کا دل جیتا ہوا ہے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اس پوری تصویر میں چودری چرنٹ سنگھ جی کی جھلک کس کس کو دکھائی دے رہی یہ بھی ایک واجب سوال ہے کیونکہ جب آپ ایسی باتیں ہمارے سامنے کرتے ہیں کہ دل جیت لیا بیسکلی دل جیت لیا ایم ایس سوامی ناثن اور چودری چرنٹ سنگھ کو بھارت رات نے دینے کی پیشکش صرف پولٹیکل لیکن اصل میں گراؤنڈ پر کیا ہو رہا ہے کسانوں کی دوسرے راؤنڈ کی باتیں بھی چل نہیں پائی سرکار کے ساتھ سرکار نے ان لوگوں کو آشواسن دیا تھا پچھلی بار آپ کو یاد ہے یہ لوگ سڑکوں پر بیٹھے تھے ایک سال تک بیٹھے رہے اور ان کو صرف ایک شیگوفہ تھما دیا گیا اور لگاتار گودی میڈیا آپ کے سامنے یہ بولتا رہا سرکار بات تو کر رہی ہے بات تو کر رہی ہے بات تو کرنا چاہ رہی ہے آپ لوگ بات کیوں نہیں کرتے ہیں بات کر کے کیوں نہیں سارے حل نکالتے ہیں کتنی ساری میٹنگز ہیں جو کہ سرکار آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں یہ ساری چیزیں صرف آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کی جاتے ہیں سرکار میٹنگ میں کرتی کیا ہے دوہزار اکیس کے انت میں انہوں نے کسانوں کو اٹھوانے کے لیے سڑک سے اٹھوانے کے لیے انہوں نے ان کو ایک شیگوفہ چھوڑ دیا بول دیا کہ بھئیہ آپ کی ساری باتیں مان لی جائیں گے تب سے اب تک کچھ نہیں مانا گیا ہے بات ہی نہیں کر رہے ہیں اس کے بات سے ایک جیسے کوئی ایک ٹینشن تھی وہ بس ہٹا دی کسی طرح سے کیونکہ اتر پردیش میں اس پر چناب ہونے تھے بہت زیادہ ضروری تھا کسان بھی مان گئے پوچھ رہے ہیں کہ ہم تو تب سے لگاتار اب تک پروٹیسٹ کرتے آ رہے ہیں ہم تو ابھی نومبر میں بھی ہم نے کیا دسمبر میں بھی ہم نے کیا ہم کتنی ساری باتچیت آپ کے ساتھ کر چکے اور باتچیت نہیں ہل ہو پا رہی ہے اسے کچھ نہیں ہل ہو پا رہا اسی لئے تو ہم لوگ آ رہے ہیں آپ پہ آپ ہمیں ملنے نہیں دینا چاہتے اس طرح سے آپ ہمارے سواغت کرنے ہیں آپ ہم کو اندر نہیں آنے دینا چاہتے ڈلی میں ہم نہیں آ سکتے ہیں ہم کسان اس دیش کے تو یہ سارا نیریٹیو آپ لوگوں کو یہ دکھانے کے لئے کیا جاتا ہے کہ دیکھئے کسانوں کے ساتھ سرکار باتچیت کر رہی ہے پر باتچیت میں کچھ نکل کے آتا نہیں ہے جل دیا جاتا ہے کہ ہاں جی ہم آپ کے لئے مس پی کا قانون لے کر آئیں گے اور اس کے بعد رفا رفا کر دیا جاتا ہے میٹنگ کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ کو دکھائی دے گا کہ گراؤنڈ میں اصلیت میں کیا ہوگا اب ایک سوال ہے اور اس تصویر کے ساتھ میں آپ کو سوال دکھاتی ہوں یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کس نے کسانوں کو برگلائیا یہ تصویر دیکھ رہے ہیں آپ نریندر موڈی یہ نریندر موڈی جو ہیں یہ ڈاکٹر منموہن سنگھ جب پی ایم تھے ان کے پاس گئے تھے اپنی ایک ریپورٹ لے کر کہ قانون بنا کر کسان کو ایم ایس پی کا حق دیا جانا چاہیے اب اس مانگ پر کسان اڑ گئے ہیں اب آپ بتائیے کہ کیا سزا ہونی چاہیے اس کسان مسیحہ کی کیونکہ یہ تو آپ نے ان کو آپ خود ہی ان کے لئے لڑنا چاہ رہے تھے آپ خود ہی بول رہے تھے کہ جی ایم ایس پی کا قانون ہونا چاہیے اب اسی بات پر وہ اڑ گئے ہیں تو آپ ان لوگوں کو اس طرح سے ایسی شہیہ بنا بنا کے ان کا سواغت کرنا چاہ رہے ہیں ان لوگوں کو روک رہے ہیں اور کیا کیا تیاریاں دیکھئے یہ آنسو گیس کے گولے ڈرون کے حوالے سے پھینکنے کی تیاری ہو رہی ہے ایسے بھی ویجول سامنے آ رہے ہیں ہریانہ میں ایسا ہم نے دیکھا اب یہ دیکھیں نریندر موڈی اس ریپورٹ میں کیا لکھ رہے تھے اپنی اس ریپورٹ پر لکھتے ہیں کہ قانون بنا کر یہ سنشت کیا جائے کہ کسان کی فصل کی بکری ایم ایس پی سے کم پر نہ ہو اب بتائیے کسان غلط یا پھر ان کے جو کسان مسیحہ بنے ہوئے تھے وہ غلط ہے کسان اپنا گھر بار چھوڑ کے اپنا سارا کام کا چھوڑ کر کیوں ایک آندولن کرنے کی بات کرتے رہیں گے اگر ان کی بات ایکشن میں اس میٹنگ کے اندر مانی جا رہی ہے تو آپ پہلے تو سرکار سے یہ سوال ایک سوال جو کہ اب لگاتار اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کیا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے سارے بارڈر دیکھیں کس طرح سے سیل کر دیے گئے ہیں بیاریکیڈز پتھر ریت بوریاں سیمنٹ کی بوریاں کنٹینرز کیا کیا وہاں پر لگا دیے گئے ہیں پورا راستہ روکا گیا ہے بارڈرز پر کی تاکہ کسان نہ آ سکے ٹکری شمبو بارڈر سنگو بارڈر اور ساتھی گازی پور اب اس کے علاوہ جو باقی آپ کے اندر انٹرنل ڈیلی کی جو آپ کی سڑکیں ہیں ایک سڑک میں اگر تین تین چار سار گاڑیوں کی لین کی سڑک ہے وہ اس کو پورا ایک سنگل لین کر رکھا بارڈرکیڈنگ لگا رکھی ہے تو آپ سوچیں اس کا ripple effect آئے گا کی نہیں آئے گا یہ سب کیوں کیا جاتا ہے کیونکہ ابھی دیکھنا آپ کے سامنے ANI جیسی ایجنسیز آ کر ایک کس نے کسی آفیس گوار سے جا کے سوال پوچھے گی وہاں پر جا کے کھڑی ہوگی کیا آپ کو دکت ہو رہی ہے ہاں دیکھیں ٹرافک جام ہو رہا ہے اتنا زیادہ ہے بھائیا آپ سب کو بتا دے ہم لوگ کیونکہ گوڑی میڈی آپ کو یہ نہیں دکھائے گا گوڑی میڈی آپ کو کچھ اور ہی ناریٹیف دکھائے گا یہ سڑکیں بلوک کس نے کی ہیں پوچھیں گے آپ یہ سوال آپ پوچھنا چاہیں گے اور دیکھنا چاہیں گے یہ سڑکیں بلوک خود سرکار نے پہلے کر دی ہیں سارے بورڈر پہلے سیل کر دیا پورے سڑکوں پر انہوں نے کس طرح سے بیریکیڈ لگا رکھے ہیں دیکھ میں آپ کو پوری فٹیج دکھاتے ہیں ہے بھی پولیس پریزنس ان بیریکیڈن پلیس on the two carriageways that شمبو پنجاب حریانہ بورڈر as farmers from فتہگر صاحب in پنجاب have started their ڈیلی چلو پروٹیسٹ مارچ یہ ڈرون سے لیے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت یہ منظر دکھائی دے رہا اور ایسی تصویریں جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو سوال بالکل واجب ہوتا ہے یہ آتنگوادی ہیں یا پھر جو ہم کو کھانا دیتے ہیں زہر نہیں کھانا ہم لوگوں کو دیتے ہیں ہمارے دیش کو دیتے ہیں مسیحہ کی آتنگوادی ہماری عرض ویوستہ چلاتے ہیں یہ وہ کسان ہیں ان کے لیے یہ سب تیاریاں آپ کر رہے ہیں ان کے لیے یہ سب چیزوں کا استعمال کیا جائے گا اب یہ دیکھئے پنجاب کسان مزدور سنگھش سمیتی کے جنرل سیکریٹی سرون سنگھ پندھیر کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے پوری کوشش کی کہ ایک solution نکلے سمادھان نکلے so that we do not have to stand against the government ہم نہیں چاہتے کہ ہم سرکار کے ورود اس طرح سے کھڑے ہوں ہم expect کر رہے تھے کہ ہم کو کچھ تو دیا جائے گا لیکن پانچ گھنٹے تک چلی اس میٹنگ میں جو کی کل چلی تھی ہم نے اپنی پوری situation جو ہریانہ کی ہے ان کے سامنے رکھی پنجاب اور ہریانہ کے لوگوں کو کس طرح سے torture کیا جا رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں ہی state جو ہیں وہ اب بھارت کا part ہی نہیں ہے اس طرح سے ہم کو treat کیا جا رہا ہے they are being treated as international border یہ سارے ان کے issues تھے جو کہ یہ وہاں پہ جا کر رکھ رہے تھے لیکن ان کی بات نہیں مانی گئی سدھ نہیں لی گئی پورے بھارت کے شمکش اپنی وارتہ رکھنا چاہتے ہیں پھر ہم نے بھرسک کوشش کی کل کی میٹنگ میں پھر کوئی نہ کوئی اس طرح کا نرنے ہو جائے جس سے ہم جو سرکار سے ٹکرا سے بچے اور کس ہمیں ملے جس کی ہمیں آشا تھی ہم آشا کر کے ہی بھروسہ کر کے ہی پانچ گھنٹے میٹنگ میں بیٹھے رہے ہم نے ان کے سمکش ہریانہ کی پوزیشن رکھی بھی ہریانہ کو آپ نے بلکل کشمیر کی ویلی بنا دیا ہے آپ ہریانہ میں ہر گاؤں میں پولیس بھیج رہے ہیں ہریانہ کے ہر گاؤں نے وارٹر کینن بھیجے ہیں آپ نے ہریانہ کے ہر گاؤں میں پٹواری جا رہے ہیں ہریانہ کے ہر گاؤں کے کسان ناغوں کو رشتے داروں کو تنگ کیا جارہا بولا جارہا آپ کا بیٹا ایم بی بیس کر رہا اسے کرنے نہیں دیں گے آپ کا بیٹا ڈگری جس طرح کے لئے اس کو ہونے نہیں دیں گے آپ کا بھائی نوکری کر رہا اسے نوکری سے نکال دیں گے اور آپ کے پاسبورڈ رد کر دیں گے تو اس طرح کی ان طرح کی پڑھتارنہ ادھک سے ادھک ہے جس طرح کا بھی ہم کہہ لیں ادھک سے ادھک ہے اور دیکھیں آپ پنجاب بھاریانہ کسے بھارت کے دو راج نہیں ایسے لگتا ہے یہ انٹرنیشنل بورڈر بن گئے ہیں جو ہمیں جو نجر آ رہا ہے سرکار بات کر رہی ہے اور کسان ہیں کہ اڑے ہوئے ہیں سرکار بات کیا کر رہی ہے کس طرح سے سمدھان نکالنے کی کوشش کر رہی ہے اپنے ان وعدوں پر جو کھد کیے تھے اس نے کسانوں سے اس پر کیوں کھڑی نہیں اتری ہے یہ سوال آپ کے سامنے دبا دیا جائے گا لیکن ایسا لگتا ہے کہ سمدھان نکالنا کوئی نہیں چاہتا دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی سے بھارت رتن دیتے رہیں گے یا پھر اس دیش کے اصلی رتنوں کو تھوڑا سممان بھی دیں گے عزت بھی دیں گے یہ بڑا سوال ہے جو ہمیشہ ہمیں اٹھاتے رہنا چاہیے ایسی نوبت ہی کیوں آتی ہے کہ کسانوں کو یہاں تک آنا پڑتا ہے ان کی بات کیوں نہیں سنی جاتے جب کسی کی بات نہیں سنی جائے گی تب ہی وہ اندولن کرنے کے بارے میں سوچے گا کیوں نہیں سوچتے ہیں ویروہ تصویران دیکھیں تی لگ دا وہے کہ ہریانہ تی پنجاب دا جڑا بارڈر ہے اوہ بناتا گیا پاکستان انڈیا دا بارڈر انڈیا کشمیر دا بارڈر پلسان دیکھو کنی تدا دے ویچے گیاں کی کی کچھ لاکے بیریل گیٹ کنڈے سوٹے ری دے تی کسانا نوڈکیا جا رہے کس طرح نوڈ تھرڈ کیتا جا رہے تی گودی میڈیا اے تصویران دہان دا ہی نہیں پیا اے تصویران آج میں اس ویڈیو دے ویچے بیکھیا میں اس تو پہلے تصویران دہائیاں نہیں جان رہی ہیں گودی میڈیا دے ہی خبران چلنی ہی ہیں جی جڑے کسان ہیں وہ گنڈا کر دی کرن رہے ہیں کسان کو مدنو ڈراؤنڈ رہے ہیں کسان اپنیا نجاج مانگا رکھن رہے ہیں کسان اپنی فصل دا اگر ریڈ کرن دے ہیں سنو سرکاری ریڈزے مطابق ہونا چاہی دا تیرے ویچے گنڈا کر دی کی تھی ہے گودی میڈیا بلکل غلط چیرہ وہاں رہے ہیں کسانہ دا کسانہ نو ایک بڑے ظالم آتنگوادی دخایا جا رہے ہیں جبکہ کسان ایک مسیح ہایا ہے جیڑے انہوں کھانا پروائیڈ کر دے ہیں جیڑے انہوں واسطے کھان پیندہ انتظام کر دے ہیں لیکن آجی دی ویڈیو دے ویچے سنو اصل چیرہ نظر آیا پتا چال گیا کہ کسان بچارے بڑے مظلوم ہے تیرے جیڑا گودی میڈیا بے مودی ہے امت شاہ بے اصل او ذمہ دار ہے جیڑے کے ووٹ لیندی خاطر تے کسانہ نارال جندے ہے جو دوں کی قنون بن دے اندہ بے تے او دوں کسانہ نو لولی پاپ ہو تے بانے لا کے ٹال دیتا جندہ بے ویروہ تانوائی دی ویڈیو کس طرح نہیں لگی ایتا ڈا سی ویڈیو دے بارے کی شعال اکمنٹ کر کے اپنی رائدہ ظاہر لازمی کرنا اپنا ٹیر سرا خیار رکھنا دواما یاد رکھنا اللہ حافظ